اس وقت دو قویسٹن میں ایک قویسٹن میرا پورے پاکستان کے جانلیسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے اور ایک میرا آج کے آپ کے مطلقہ اس موضوع کی طرف سے ایک تو میڈیا پر جو پبندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں یہ میڈیا کے حوالے سے پبندیوں کے حوالے سے بدترین دور ہے ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پبندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جانلیسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلمی نون پیپلز پارٹی تمام پلٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں دعوے داراں لیکن عملن اس طرح نہیں ہے دوسرا آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرلل ہم آئی ایم ایف کے جو کرزیں ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینئور ختم ہونے جا رہا ہے آگے اگست کے اندر اس کا ٹینئور ختم ہو گا انٹیرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینئور ختم ہو گا اس کے بعد تو انٹیرم اور اگلی گورنمنٹ پر آگے گا بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں اور جو پیمرہ ان کے قوانین ہیں وزیر اطلاعات موجود ہیں وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سار آنکوں پر لیکن پھر میں ماضی میں جھانک رہنے چاہتا ہے لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بلکل اور آپ کی جائز باتوں کو اڈرس ہونا چاہیے اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے تو یہ ہماری تو گورنمنٹ پنتالیس دن میں بلکل آپ بلکل ٹھیک آپ نے بڑا صحیح آپ کا سوال ہے دیکھیں کہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمیتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جانا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے آپ دیکھیں یہ میری بات سوال آپ کو پوائنٹ بتاؤ چھ سو ارب روپے لگ 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 فرنسل کریکٹ می فائم رونگ جو ایسوئیز ہیں یعنی جو سٹیٹ اونڈ انڈرپرائزز پی آئیے یہ سٹیل مل اور اس طرح چھ سو ارب روپے تقریباً سال کا تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں ان کی ان کو گرانٹس ملتی ہیں ان کے لوسز ملا کے سب کچھ اندھا کیا یہ غریب اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تین بلین ڈالر ملنا ہے چھ سو ارب کا مطلب ہے روپوں میں دو دو ارب ڈالر بنتے ہیں یہ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو سا جائے یہ کام پرائیوٹ سیکٹر کا ہے حکومتیں اپنا جو ائر کمپنیاں سٹیل ملیں سٹیمل پلانٹس اپنا اپنا پٹولیم انڈسٹریز ٹیک سٹائل یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا فسلیٹیٹ کرنا ان کو ون منڈو کی طریقے ان کی مدد کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوتیلز کا جو ائرپورٹس کا ہم نے کیا وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ائرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں آؤٹسوس کر دیں اور اس کا جو فورن ایک چینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا اس طرح پی آئی ہے اس طرح لیکن یہ کام اب جو ایک سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ بازنا آیا اس ملک میں اور سازش اور راب نام بترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں اس نے تباہی کر دی کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا میں آپ کو میری طرف دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل امانداری سے کہ فتنہ اگر ہو شورش ہو سازش ہو کوئی آکے انویسٹ کرے گا پروفٹس اینڈ انویسمنٹس گو ویر اٹ فائنڈ اٹسیلس موسٹ کمفرٹبل انوائمنٹ یا پاکستانی سرمایہ کار کو لینے باہر کو چھوڑ دیں وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا سازش ہوگی شورش ہوگا انسٹیبلیٹی ہوگی تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نزیے میں نئی حکومت جو بھی آئے یہ آپ کا سوال کے جواب ہے اس کو جس کو منڈٹ ملے تو یہ یہی پروگرام ہے ایکسپورٹس اگریکلچر مائنڈ اینڈ منرلز اور انفرمیشن ٹکنالوجی اس سے پاکستان آگے بڑھے گا پرائیوٹس صاحب آپ کی اجازت سے جو میڈیا پر پابندی کی بات کی اس پر میں صرف یہ بتا دوں اور جو فیکس ہیں کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں کسی صحافی کے پیوے میں گولیاں لگتے ہیں ان کی پسلیاں ٹھوٹتے ہیں ان کی ناک کی بڑیاں ٹھوٹتے ہیں ان کی بچوں کے بار سے سکولوں سے ہوا ہوگے میں ہم نے کسی صحافی کوئی رہا ہم نے دیکھا اور جو انٹرشنل چیزیں دے عمران خان صاحب کو دییا پریڈٹر کہتے ہیں انہوں نے شباہ شکل سارت بڑھوں گا کوئیڈشن جاؤڈ ہے اس کو سارت پوائنٹس کی امکروڈمنٹ دیئے ان فیرم آف ایکسپیشن اور یہ تو تمام چیزیں جو آپ کو رومے بلے تھیں رہنگ پروگرامز بند ہو دیتے ہیں ایک پروگرام آپ سائل کریں ایک چلتا ہو رہا ہے چلنے سے پہلے پر چلتا ہوا بان ہوا کسی صحافی کا قرم ہوتا ہو اور ارمان صدیقی صحافی کا وہ جیب کی صلاحی میں تیچھے گیا باقی بات میں کچھ کنسرنز اگر ہیں ایسے پرائنٹس کرنے کا اس کو آپ کو دیلیل کر دے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ملکن میں اس کو اڈریس نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ضرور بتا ہونا چاہیے کہ جس وقت نو میں کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو سٹیٹ کی بٹ ہوتی ہے اس میں ضرور خارق ہونا چاہیے لیکن جو بھی اگر آپ کوئی سپیسیفک کنسرن ہے